افغانستان میں پسے پاکستانیوں کی وزریہ تورخم بارڈر واپسی ڈیراغازی خان کے قریب قارنٹائن سینٹر کا آئے ڈپٹی کمیسٹر ڈیراغازی خان زیشان جابید کا کرنٹینہ سینٹر کا دورہ وراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا سینٹر میں مقیم افراد میں ایک آئنا تقسیم کیا کہا کہ ٹیسٹ منفی آنے والوں کو گھر بھیج دیا جائے گا سرائی کی خطے کی عوام ہوشیار کرونا کی چوتھی لہر کے وار شنوبی پنجاب میں کرونا وائرس چھے افراد کی جان لے گیا ملتان میں چار اور بہاورپور میں دو مریض جان بہک نشتر اسپتال میں پندرہ افراد میں وائرس کی تصدیق بہاورپور میں چار میابالی اور مزفرگڑھ میں دو دو نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملتان میں کرونا سو بیس کی خلاف ورزے پر کاریوائیاں ظلہ انتظامیہ نے معروف برینڈ کے سٹور اور ریسٹرانٹ سمیت بارہ تجاریت مراکل سیل کر دیئے بارہ بسیں تحفیل میں خلاف ورزے پر بیاسی ہزار روپے جرمانہ آئیت دو نیچی بینکوں کی انتظامیہ کو وارننگ بی جی خان کوڑ چھوٹا میں سٹاف کی کورونا ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوتیل سیل کر گیا شہر اقتداد میں پھلوں کی سلطنت کے بادشاہوں کی انٹری رحیم یار خان سے آئے پھلوں کے بادشاہوں نے ایوانے صدر میں دھوم مشاہ دی چیمبر آف کامپرلز کی جانب سے منقضہ مینگو فیسٹیول انور رسول سندھڑی دو سہری سامیت بادشاہوں کا نماش میں دنگ کا بچنے لگا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے مینگو فیسٹیول کا اپتہ دا کیا کہا پاکستانی عام کا ذائقہ دنیا بھر میں مشہور ہے پھلوں کی پیداوار بڑے گی تو ملک میں ترمارک کائر آئے گی رواستان سنتیس ملکوں کو عام برامت کر رہے ہیں ملتان اور بہاولپور میں شگر مافیا پھر سرگارم چینے کی قلت اور قیمت کا بہران سر اٹھانے لگا ایک ہی روز میں چینی دس روپے کلو مہگی قیمت اکسو پانس روپے تک پہنچ گئی سو کلو بوری پانچ سو روپے مہگی شہریوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کو حکومتی ناکامی قرار دے دیا میاوالی میں سستے یوٹیلٹی سٹورز عوام کو رلیف نہ دے سکے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور کھی نایاب شہری پریشان کہتے ہیں چینی گھی خریدنے کے لیے دردر کے دھکے کھا رہی ہیں کسی بھی یوٹیلٹی سٹور پر چینی اور کھی دستے آپ نہیں دوسری جانی سٹور مانیشل کا کہنا ہے کہ گھی اور چینی کا جتنا کوٹا ملا تھا ختم ہو گیا غریب کے لیے اپنا گھر بنانا بہت بھی مشکل مولتان میں بجڑو کریٹس کے بعد سریا کریٹس بھی بڑھ گئے سریا بیس روپے فیکلو مہنگا قیمت اکسو چالیس سے بڑھ کر اکسو سٹاٹھ روپے تک پہنچ گئی سمجھ سے بالا در ہے حکومت اتنی مہنگائی کیوں کر رہی ہے غریبوں کو رلیف دینے کے لیے کوئی اقتماد نہیں کیا چاہ رہے شہری شکوہ کنا بہاولپور میں مونسون کی بارش موویشی منڈی پانی پانی ہو گئی آرزی موویشی منڈیوں میں لگے ٹینٹ ڈوڑ گئے بارشی پانی جمع ہونے سے موویشیوں کے بیمار ہونے کا خطرہ بڑھ گیا بیپاری پریشان کہتے ہیں جانور اور ہم کھلے آسمان تلے بیٹے ہیں کل سے انتظامیہ کا کوئی بندہ صورتحال کا جائزہ لینے نہیں آیا میاوالی میں بلدیاتی اداروں کی بحالی مینٹپل کمیٹیز، ٹاؤن کمیٹیز اور تحصیل کانسلز کے ملازمین تنفاہوں سے محروم ملازمین سرابہ اتجاج کہتے ہیں ایڈ پر اکاؤنٹس سیل کیے جبکہ غریب ملازمین کہاں جائیں ملازمین کا حکومت سے ایڈ سے قبل تنہا ہوں کی فراہنی کا مطالبہ گورنن بوائز کالج رنگپور کفالت سینٹر کے تالے اور مستحق خواتین کو پیسوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا خواتین کا سینٹر کو چل فال کرنے کا مطالبہ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں نیا بلوک بنانے کا فیصلہ ہائی ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں پانچ کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر فرید شریف کا کہنا ہے کہ ایمرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا اس میں بہت سے کام ہونا باقی ہے پہلے بھی ایک بلوک بن چکا اب نیا بنے گا ملتان میں انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتحانات کمیشنر جعوید اکثر محمود کا امتحانی مراکس کا دورہ سینٹر میں انتظامات کا جوائیسہ لیا امتحانی سینٹر سے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم کمیشنر نے سائنس پالج میں بہترین انتظامات پر انتظامیاں کی تعریف کی سفید رنگت غلابی کان اور منفرد جال ڈھال راجنپور کی مویشی منڈی میں بکروں نے دھوم مچا دی اور رنگ پور میں راجنپور بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز خانے وال کی مویشی منڈی میں دس منوزنی ببلو نامی بیل کی دھوم مالک نے آٹھ لاکھ روپے مانگ دی قربانی کے جانوروں کی خریداری میں تیزی شیر شاہ ملتان کی مویشی منڈی میں ترکی دھوم خوبصورت بھاری بھرکم دھومبے ہر کسی کو خوب بھائے قیمت سن کر سب بھی کترائے پیوپاریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے لیے خصوصاً ترکی سے مغوائش آتے ہیں عید قریب آتا ہی مویشی منڈی کی رونکیں بڑھ گئیں خوشاب کی مویشی منڈی میں شہریوں کا راش ہر کسی کو منپسند جانور کی تلاش منچنبات لیا چوک آسم اور علی پر میں بیوپاریوں اور خریداروں کی گہمہ گہمی عروض پر راجنپور مکھی چینے اور اس کے علاوہ دیسی بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز ریٹ زیادہ ہونے پر متوسط طبقہ پریشان بیوپاری بھی ممانگ دام مصول کرنے پر پسید دائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملکان کی خانے وال آمد ایدل اصدھا کی منافع سے قائم کی جانے والی مویشی منڈیوں کا جوہر سا لیا منڈی میں بینا ماس داخلے پر پابندی کے کاماؤچواری کر دیگر چھوٹے جانور پر پانچ سو فروخت کرنے پر بھی پانچ سو وصول تونستہ شریف فول کمبر منڈی میں بیوپاریوں کا ایس سہ سال بیوپاریوں کا انڈس ساہ بے روڈ بلوک کر گیا ہے تجاز اگر قانونی مصولی بند کرنے کا مطالبہ پولیس کی کاروائی کرنے کے یقین دہانی پر بیوپاریوں نے احتجاز خاتم کر دیا ننہ سا پھل اور لا تعداد فوائد موسم گرمہ کا خاص پھل جانور انتہائی لسیز اور مفید بھی پیاس کی شدد کم کرنے اور خون کی گرمی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کلشیم، آئرن، مکنیشیم، پاسپورٹس، سوڈیم، ویٹامین، دھیامین، ریبیفلیون، نیاسین سمید دیگر قدرتی اجزاز سے مالا مال ہے جامن میتے آنٹوں کی جلن، خراش اور کمزوری دور کرنے والی بے مثال خزا ہے لودران خانوا گھلوہ میں پاک آرمی کے زیر تمام دوروں سا افری میڈیکل کیمپ میڈے اور مریضوں کی بڑی تعداد علاج کے لیے پہنچ گئی پاک آرمی کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معاینہ کیا اور مفت عدویات دیں عدویات لینے آنے والے مریضوں کے بچوں میں فری بیٹ پول تقصیم بھی کیے گئے مریضوں نے پاک فوج کے اقدام کو سراحا خالچہ فرید یونیورسٹی رحیم بیار خان میں سکولرشپ تقصیم کرنے کی تقریم سلی سازر پی ٹی آئی شخص زفر اقبال وڑانش نے طلبہ میں چیکس تقصیم کیے عباش نوجوان اب گوزائیں گوشیار ملتان میں لڑکیوں نے تاکوانڈو اور کراٹے کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی ہی کہتی ہیں سلف ڈیفنس کی تربیت سے ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے اور صدر ملتان ہائی کورٹ بار اسوسییشن سید ریاض حسن گلانی نے زندگی کی پشپن بہاریں دیکھیں دوست اور احباب اور عزیز و قارب کی جوانت سے مبارک بات اور نیک خواہشات کا اثار